گونڈا موینڈ اور پاکستان کی موفا کی افیشلی سائٹ ہے اور اگر آپ یہاں میں پریس ریلیس میں رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں یہاں پر فائنڈ کونٹینٹ میں آپ جاتے ہیں سوری فائنڈ کونٹینٹ میں آپ جا کر یہاں پاکستل آپ لکھتے ہیں تو جو لاسٹ اپ ڈیٹ جو موفا کی طرف سے پر اس کے فارن فیر کی طرف سے آئی ہوئی ہے وہ نو مارچ دوزار تیس کی آئی ہوئی ہے اب جب اس کو آپ کلک کرتے ہیں ہم نے مینچن یتنا کیا ہے کہ پاکستانی بھی جو ہے وہ پاکستل میں انکلوڈ ہو چکے ہیں نو مارچ دوزار تیس سے اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی پریس ریلیس جاری نہیں ہوئی جس کے اندر یہ چیز مینچن ہو کہ ہم نے فلانے دن فلانی طریق کو جو ہے پاکستل کو سٹارڈ کرنا ہے اور مجھے لاسٹ ویگن دو تین دنوں سے اتنے زیادہ لوگوں کا میسیج آ رہے ہیں اور ٹک ٹوک میں ایمیل کے بڑے بڑے سے ٹک ٹوکرز ہیں جو نامنی آج کمسلڈین خود کو کہتے ہیں انہوں نے ویڈیوز بنا کر اپنے کمنٹس کو آف کیا ہوا ہے اپوسٹل والی ویڈیو لگا کر کے یہ پاکستان میں سٹارڈ ہو جانے والی ہے اور ایمیل کے انہوں نے ڈیرڈ تک مینچن کر دیئے کہ بیس مہین سے یہ کام جو ہے اپوسٹل والا جو ہے وہ سٹارڈ ہو جائے گا میں سب سے پیدا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات فرط ہے کہ پاکستان جو ہے اپوسٹل کا ممبر بن چکا ہے نو مارچ دو ہزار تئیسے ٹھیک ہو گیا لیکن ابھی کوئی ڈیرڈ کنفرم نہیں ہے کہ کس طریقہ کو یہ اپوسٹل سٹارڈ ہو گی پہلے تو میں بتا دوں کہ جب اپوسٹل سٹارڈ ہو جائے گی اس کا یہ فیدا ہوگا کہ جو جو ممبر ہے اپوسٹل کے ان کو لیگلائزیشن کی ضرورت نہیں بڑے گی ٹھیک ہو گیا سیکنڈلی جو اگر منسٹر فارنالفیر اسلامباد میں بکا چکر لگیں تو وہاں پر ڈیسک بن رہے ہیں سیپرٹ ان کے ڈیسک بن رہے ہیں پوسٹل والوں کے لیے تو اب بھی یہ اس چیز کو نونس کرنا ہی نہیں چاہیے نہ ہی آپ سپیسیفک یا ڈیٹ اور ٹائم بتائیں کہ فلانی طریقہ یہ اپن ہو جائے گا جب اپن ہو جائے گا سب سے پہلے جو ہے پریس ریلیس جو ہے منسٹر فارنالفیر کی سیڈ پر آئے گی تو اس کے بعد لوگوں تک آئے گی تو آپ کے آپ تک جب بھی نیوز پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس کا سورس چیک کیا کریں آپ مجھے میسیجز اتنے زیادہ لوگوں نے کر دی ہیں مختلف لوگوں کی ویڈیوز بیجی جا رہے ہیں بیجی جائے سر اپوسٹل سٹارٹ ہوگی آپ ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے ہیں جب کوئی انفرمیشن اوفیچلی آئی ہی نہیں ہے تو میں اپنی ویڈیو کیسے بنا سکوں تو ہوفیلی ویڈیو آپ کے لئے ویڈیو بڑھ رہا ہوگی اور سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے کمنٹس لازمی پڑھا کریں اور جس نے کمنٹس ہوف کی ہیں سمجھ لیجئے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے تو نیکس ویڈیوز تاک کے لئے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ